لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکاؤن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعیب والذین آمنوا معك من قریتنا من قریتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهین قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجان الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين وقال الملأ الذین كفروا من قوبه لئن اتبعتم شعیبا انكم اذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جافين الذين كذبوا شعیبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعیبا كانوهم الخاسرين فتولا عنهم وقال يا قومنا قد بلغتكم رسالات ربی ونصحت لكم فكيف آسا على قوم كافرين تو ان کی قوم میں جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے شعیب یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ انہوں نے کہا خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں تو بھی اگر ہم اس کے بعد کہ خدا ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے خدا پر جھوٹ افطرہ باندھا اور ہمیں شایع نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں ہاں خدا جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہیں ہمارا خدا ہی پر بھروزہ ہے اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ بھائیوں اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے تو ان کو بھونچال میں آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں آندھے پڑے رہ گئے یہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تقزیب کی تھی ایسے برباد ہوئے کہ گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے غرض جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے تو شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیوں میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیئے ہیں اور تمہاری خیر خواہی کی تھی تو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں صدق اللہ العظیم